سلام علیکم دوستوں کیسے ہم سب امید کرتا ہوں آپ سب کیری ایس سے ہوں گے دوستوں آج ماشاءاللہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کیا بکری کے بچوں کو اگر خاصی لگ جائے گلے میں ریشہ ہو یا جو بلگم مگیرہ ہو جاتے تو اس کا مطلب ٹریٹمنٹ یا علاج کس طرح کریں نورمل جو مہینے سے ڈیڑھ مہینے کے بچے ان کا مطلب کیا علاج کریں کیونکہ زیادہ ہیوی دوائیں بھی دینے سے مر جاتے ہیں اور کس طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کریں جس سے وہ مطلب ریکاور بھی ہو جائے اور کوئی اور پروبلم فیس بھی نہ کرنی بڑھے اب میری یہ جو بچی ہے یہ کافی زیادہ بیمار تھی ابھی بھی مطلب پروپر سیٹ نہیں ہوئی ہے ابھی بھی یہ مطلب پروپر سیٹ نہیں ہوئی ہے مطلب تھوڑا بہت دودھ پی رہی ہے تو ابھی مطلب تقریباً بہلے سے بہتر ہے زکام وغیرہ تو اس کا کام ہو گیا ہے نا تو اب یہ ہے کہ الکی بلکی اس کو خانسی ہے گلے میں ریش ہے بخار اس کو تین دن سے لگاتا رو رہا تھا تو میں روز ہسپیٹل لے کر جا رہا تھا تو اس کے بعد ویڈیو جو میں نے اس کی ڈالی تھی لاسٹ اس کے موں کے چھالوں کی تو چھالے بھی تھے اس کے بعد اس کو اور مزید چار دن اور ٹھیک ہونے میں لگے تھے تو ابھی بھی کافی ویک ہو گئی ہے مگر سیٹ نہیں ہے پوری طریقے سے آہستہ آہستہ بھی ریکاور ہو رہی پڑی ہے تو اب یہ ہے کہ کافی لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے اس بچے کا بھی چھوٹے سلطان کا بھی توہ ماشاءاللہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کانوں کی لمبائی اس کی ماشاءاللہ سے دیکھیں بہت شیطان ہے یہ بہت زیادہ دنگ کرتا ہے یہ تھوڑی بہت اس نے ہائٹ بھی اٹھائی ہے ویڈ بھی تھوڑا بہت اس نے اپنا گین کیا ہے نا تو یہ ہے کہ اب یہ ہائٹ اٹھانے پہ آ رہا ہے تو تھوڑا مطلب دبلہ ہوتا جا رہا ہے پہلے تھوڑا مطلب گول گول تھا تو اب یہ ہے کہ تھوڑا پتلا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہائٹ اٹھا رہا ہے اور یہ تو انہوں پٹھے ہیں اب وہ بھی جو پٹھے اس کا بھی جو نا آج تھوڑا پیٹ خراب ہے نا وہ کالی والی جو ہے جو اس کی بین ہے تو اس کے لئے بھی میں آپ لوگو بتاؤں گا کہ ان کا مطلب جلاب بغیرہ لگ جائیں تو ان کو کیا چیز دیں جسے ان کے جو ڈاب ریکاور ہوں تو وہ نیکس ویڈیو اس کی بناوں گا بلال میں ابھی آپ لوگو بتاتا ہوں کہ جو مطلب دیشے والی خانسی ہو اب یہ میری بکری کر رہی ہے نا اس کے موں سے چھالے ختم ہو گئے مگر ابھی تھوڑی یہ ہے کہ تھوڑی بہت وی کے کمزوری ہے اس کو تو اس وجہ سے جو نا اس کو ابھی یہ خانسی وغیرہ بھی تو دودھ وغیرہ کم بھی ہے نا تو اب یہ ہے کہ اس کو ابھی میں خانسی کا سیرف وغیرہ جو بھی چیز میں اسے دے رہا ہوں وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ لوگو بتاتا ہوں اور کس طرح پلانے کتنا پلانے اور اس کے بینیفٹ کیا ہیں کیا نقصان ہوں گے اس کے یا کیا بینیفٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ بہت بیسٹ ہے بہت زیادہ جنہ بیسٹ سیرف ہے وہ میں آپ لوگو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے خانسی کے سیرپ ہے یہ آپ لوگوں کو انسانوں کے میڈیکل سے آسانی سے جانا مل جائے گا اور اس کے بینیفٹ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہی لینے آپ نے ایسٹی اے آر یہ ویف آلی کمپنی کے نیچرل ٹریٹپنٹ فور کاؤت کولڈ اینڈ فلو اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ لوگ کے جو بگری کے بچے ہیں نا مہینے سے ڈیڑھ مہینے کے ان کو اگر آپ نے کیمیکل والا یا کوئی بھی انسانوں کی میڈیکل سے سیرپ لیا مطلب فلو کا یا زکام کا تو وہ ان کو نقصان دے سکتے بچے مر بھی سکتے اس میں کوئی کیمیکل ایڈ نہیں ہے یہ نیچرل ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ زیادہ بھی پی لیں گے نا تو آپ کے بگری کے بچوں کو مطلب کوئی نقصان نہیں ہوگا اورٹا بینیفٹ ملے گا دوسرا اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خانسی کے لیے ہے اور سانس کی مطلب امپروبمنٹ کے لیے ہے اور بھی کافی چیزوں کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں یا ہاؤ ٹو یوز کا طریقہ بھی ہے مطلب بڑے بھی جانوروں کو آپ جو انسانوں کا ہے سسٹم وہی آپ ان کو بھی اس حساب سے دے سکتے ہیں اور اس پہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ آپ سکرین شوٹ لے کے پڑھ بھی سکتے ہیں یہ اردو میں سارا لکھا ہوا ہے کیاہر مطلب کس طرح یہ بنا ہوا ہے اس کی مینیفیکچرنگ کس طرح ہوئی ہے اور کیاہنا میں اسے مطلب کیمیکل سے بھی پا کے یہ اور یہ نزلہ زکام بلغم ان طرح کی کمزوری سانس کی تنگی سینے کی جکڑن اور اس طرح کی بیماریوں کے لیے یہ کافی مطلب بیسٹ ہے تو اب میری اس پٹ کو جینا مطلب وہ گلے میں مطلب ریشہ ہے نا تو وہ خانسی کرتی ہے وہ ریشہ بھی اس کو مطلب آتا ہے اس تیس کے لیے میں نے سیرپ کو پرچیس کیا تو ابھی میں نے آج فرس ٹائم ہے میں نے اس کو پلائے تو ابھی میں شام میں آئے ہوں تو اس کو مطلب کافی آرام ملا وہ اتنی زیادہ خانسی نہیں کر رہی ہے نا تو اب یہ کہ اس کو دن میں تین ٹائم پلاؤں گا اب میں رات میں بھی اس کو پلاؤں گا اور اس کی پرائز ہے مجھے یہ سو روپے سو روپے کی ملی ہے اس پر لکھی بھی سو روپے یہ اور یہ آپ کو انشانوں کے میڈیکل سے آرام سے مل جائے گا باقی آپ اس کا سکرین شوٹ لے کے پرچیس کر سکتے ہیں کسی بھی قریبی میڈیکل سے تو سکرین شوٹ سے یہ ہے کہ آپ کو آسانی سے جانا یہ مل جائے گا اور نیکس فیڈیو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو بکری کے مطلب بچوں کے جو پیٹ خراب ہو جائے جلاب ہو جائے ان کا کس طرح علاج کرے کون سا سیرپ دیں کون سی دوائی دیں زیادہ ہیوی بھی نہ دیں کہ ان کو مطلب اب میری اس پٹ کو جلاب ہوئے ہیں زیادہ نہیں ہوئے کم ہوئے ہیں تو اگر نہ بھی ہوئے تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کیا چیز جانا آپ نے بکری کے بچوں کو مہینے سے ڈیڑھ والوں کو دینی ہے جس سے ان کے لوز موشن جو انا کور ہو جائے ہیں تو اس ویڈیو کو یہیں تک ہی رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور تاکہ آپ لوگ کو نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو نوٹیفکیشن سے یہ ہے کہ آپ لوگ کو نوٹیفکیشن آئے گی اس کے آپ لوگ کو مطلب جو لیٹس ویڈیو بھی آئے گی تو آپ لوگ اپ ڈیٹ ملتی رہے گی تینکیو